ہنفی حضرات کے لیے تو ویسے ہی یہ علمہ فکری ہے اس حوالے سے انہیں کوئی حق نہیں پہنچتا کہ وہ سعودی حکومت کے اوپر حرم مدینہ کے حوالے سے کوئی بات کریں اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ اس امام کے ماننے والے ہیں یعنی امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالی المتوفہ 150 ہجری 150 ہجری میں ان کی وفات ہوئی آج چل رہے 1445 ہجری ان کے نزدیک تو مدینہ شریف حرم ہی نہیں ہے اب باطل تعبیلات کرتے ہیں بعض ہنفی علماء وہ کہتے ہیں نہیں امام انیفہ وہ والا حرم نہیں مانتے مدینہ کو جو مکہ والا حرم ہے ویسے وہ حرم مانتے ہیں اور اس طرح کے باطل تعبیلات کرتے ہیں حالانکہ کلیر کٹ ان کے جو آپ سمجھ لیں امام انیفہ کے بعد چند بڑے علماء میں سے ایک بڑے علم اور بزرگ محدث ملالکاری المتوفہ 1014 ہجری آلماسٹ آٹھ سے 400 سال پہلے ان کی ڈیتھ ہوئی انہوں نے مرقا لیکی ہے شرع مشکات کی پوری دنیا کے اندر ایک علمی خزانہ ہے ہنفیوں کے پاس اور واقعی اس میں انہوں نے بڑے اچھے انداز کے اندر مسائل کو بیان کیا چونکہ مشکات شریف میں احادیث ہیں اور احادیث اکثر فقہ ہنفی کے مسائل کے خلاف ہے تو اس کو کاؤنٹر کرنے کے لیے ایک شرع کی ضرورت تھی اور بڑے اچھے انداز میں انہوں نے اپنا مقدمہ پیش کیا ہے ملالکاری نے انہوں نے جہاں حرب مدینہ والا چپٹر آیا ہے مشکات شریف میں جس میں بخاری اور مسلم کے ریفرنس سے مشکات کے اندر احادیث موجود ہیں اس کے سٹارٹ ہی میں انہوں نے کلیر کٹ لکھا ہے کہ امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ کے نزدیک مدینہ حرم نہیں ہے لیکن باقی جو تین آئمہ ہیں اہل سنت کے امام مالک امام شافعی اور امام احمد بن حنبل رحمہم اللہ اجمعین وعلیہم السلام اجمعین و رضی اللہ عنہم اجمعین یہ دعائیہ کے لئے بات ہیں وہ آپ کسی کو بھی دے سکتے ہیں ان کے نزدیک مدینہ شریف بھی حرم مکہ کی طرح حرم ہے البتہ آج کے جو ہنفی ہیں انہوں نے اپنی عوام کو یہ بات نہیں بتائی بھی کہ ان کے امام صاحب سے اتنا بڑا بلنڈر ہوا جان بوجھ کے نہیں ہم سمجھتے ہیں اگنورنس میں ہی ہوا ہوگا ان تک احادیث نہیں پہنچی ہوں گی بلنڈر کہتے ہیں ایک فاش غلطی کو بہت بڑی غلطی جو اوپن نظر آ رہی ہو یہ کوئی اس طریقے سے کوئی بے ہیائی پر مبنی لفظ نہیں ہے کیونکہ اکثر لوگوں کو انگریزی بھی نہیں آتی نا تو وہ پھر اس طرح کے الفاظ کے اوپر گرفت کرنا شروع کر دیتے ہیں بلنڈر میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ متواتر احادیث موجود ہیں مدینہ شریف کے حرم ہونے کے اوپر جو اہل سنت کی مین سٹریم کی بڑی دو کتابیں ہیں صحیحین یعنی صحیح بخاری اور صحیح مسلم اس میں پچاس سے زیادہ احادیث ہیں مدینہ شریف کے حرم ہونے کے اوپر خود مولا علی علیہ السلام نے حدیث روایت کی ہے سیدنا علی نے اپنی تلوار کی نیام میں سے ایک صحیحہ نکالا اور انہوں نے بتایا کہ یہ نبی علیہ السلام کی لکھوائی ہوئی وسیعتیں ہیں ان میں سے ایک وسیعت یہ بھی تھی کہ مدینہ حرم ہے جس نے مدینہ میں بدعت کو جاری کیا اس پہ اللہ کی لانت اللہ کے فرشتوں کی لانت تمام لعنت کرنے والوں کی لانت اور قیامت کے دن اللہ تعالیٰ ایسے شخص کا نہ کوئی فرض قبول کرے گا اور نہ کوئی نفل قبول کرے گا جس نے مدینہ میں کسی بدعت کو جاری کیا یا کسی بدعتی کو پناہ دی اس کے علاوہ بھی بخاری اور مسلم میں حدیث موجود ہے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ کے حضور عرض کی اے اللہ تیرے خلیل ابراہیم علیہ السلام نے مکہ شریف کو حرم ڈکلیئر کیا تھا اور میں ان دو پتھریلے پہاڑوں کے درمیان جو جگہ ہے مدینہ شریف اسے حرم ڈکلیئر کرتا ہوں پھر بخاری مسلم میں نبی علیہ السلام کی دعائیں ہیں مدینہ شریف کے لئے اے اللہ مدینہ کی محبت ہمارے دلوں میں مکہ کی طرح کر دے بلکہ اس سے بھی زیادہ کر دے اے اللہ جو برکتیں تو نے مکہ میں دی ہیں اس سے دگنی ڈبل مدینہ میں عطا فرما اے اللہ مدینہ کے مد میں برکت عطا فرما مدینہ کے سا میں برکت عطا فرما بسیکلی یہ میرمنٹ کے انسٹرومنٹس تھے جس طرح ہمارے یہ کلو گرامز اور لیٹرز استعمال ہوتے ہیں اس طرح اس زمانے میں جو میرمنٹ کے پیمانے تھے وہ کہلاتے تھے مد اور سا یعنی مدینہ شریف کے مد اور سا میں اے اللہ برکت نازل فرما تو اس طرح کی کافی ساری چیزیں مدینہ شریف کے حوالے سے اس کے حرم ہونے کے حوالے سے اس کی اہمیت کے حوالے سے موجود ہیں اور پھر وہ حدیث جو بخاری اور مسلم دونوں میں موجود ہے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تین مساجد کے سوا کسی اور جگہ کے لیے ایکسٹرارنری سواب کی نیت سے سفر نہیں کرنا یعنی مسجد کے پوائنٹ آف ویو سے بات ہو رہی ہے ویسے تو آپ نیکی کے کاموں کے لیے سفر کر سکتے ہیں علمی بجالس کے لیے سفر کر سکتے ہیں یعنی مسجد کے پوائنٹ آف ویو سے تین مساجد کے سوا کسی اور جگہ کے لیے اونٹوں کے کجاووں کو نہیں کسنا سفر اختیار نہیں کرنا نمبر ون بیت اللہ شریف نمبر ٹو مسجد اقصہ مسجد ایلیا یورو شلم میں ہے جو اور نمبر تھری مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو مدینہ شریف میں ہے لہذا مدینہ شریف کی حرمت اس کا حرم ہونا یہ الحمدللہ اسٹیبلش ہے ہنفی بھی آج کے اپنے بزرگوں کی تعلیمات کو چھوڑ چکے میں خود دیکھیں آلہ حضرت آمز عبریلوی صاحب نے بقاعدہ پوری نات لکھی ہے ہاجیو آؤ شہنشاہ کا روزہ دیکھو کعبہ تو دیکھ چکے کعبے کا کعبہ دیکھو تو بسیکلی آلہ حضرت نے خود امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ سے اختلاف کیا ہے اس مسئلے میں کہ ان کا پوائنٹ آف ویو دروس نہیں ہے اور یہی ہم ہنفیوں کو سمجھاتے ہیں کہ بڑے سے بڑا بھی کوئی بزرگ ہو وہ دین میں فائنل ایتھارٹی نہیں ہے فائنل ایتھارٹی قرآن و سنت ہے کسی بڑے سے بڑے عالم کو بھی غلطی لگ سکتی ہے کسی بھی ماملے کے اندر جس طرح اس مسئلے میں امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ کو غلطی لگ گئی اور یہ کوئی ایک مسئلہ نہیں ہے جس میں ان کو غلطی لگی ہے اس کے علاوہ بھی شوال کے چھے روزوں کو وہ بدس سمجھتے تھے مکروو سمجھتے تھے اور صرف امام ابو حنیفہ نہیں امام مالک نے تو البوتا امام مالک میں بقاعدہ شوال کے چھے روزوں کا انکار کیا ہے جبکہ ہمارے پاس صحیح مسلم شریف میں ابو دعود میں ترمزی میں نسائی میں ابن ماجہ میں یعنی بخاری کو چھوڑ کے باقی پانچ کی پانچ میئن سٹریم کی کتابوں میں بقاعدہ حدیث موجود ہے کہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو کوئی شخص رمضان مبارک کے روزے رکھنے کے بعد شوال کے چھے روزے رکھ لے اب اس کی مرضی ہے وہ کنزیکٹیب بھی رکھ سکتا ہے چھوڑ چھوڑ کے بھی رکھ سکتا ہے یعنی شوال کے مہینے کے اندر چھے روزے پورے کر لے اس میں کوئی شرط نہیں ہے کہ ایک فوراً بعد رکھیں اور باقی بعد میں بے شک رکھ لیں جس طرح مرضی رکھیں تو وہ شخص گویا کہ ایسا ہے کہ پورے سال کے اس نے روزے رکھے اور اگر اس کی زندگی کی یہ روٹین ہے تو اسے پوری زندگی کے روزے رکھنے کا ثواب ملے گا جو شخص رمضان کے روزوں کے بعد شوال کے چھے روزے رکھ لے اس سے اگلے مہینے کے تو اب یہ غلطی لگی لگ سکتی ہے اسی طریقے سے عقیقے کو وہ سنت نہیں سمجھتے تھے زمانہ جہالیت کی رسم سمجھتے تھے زمانہ جہالیت میں بھی عقیقہ ہوتا تھا لیکن اس میں کچھ خرافات بھی شامل تھی اب ہنفیوں نے بقیدہ اس چیز کو مانا ہے کہ وہ عقیقے کو درست نہیں سمجھتے تھے لیکن پھر وہ کہتے ہیں نہیں ان کا کہنے کا مطلب یہ نہیں تھا تو وہ تھا بعض کہتے ہیں جی ان کی طرف غلط بات منصوب ہوگی لیکن یہ بات تھی لیکن دوسری طرف صحیح بخاری میں اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان موجود ہے کہ بچے کی جان گروی ہوتی ہے عقیقے کے عوض اس کی طرف سے خون بہاؤ یعنی ایک جان اللہ کے حضور ایک بچے کی طرف سے آپ نے قربان کرنی ہے اگر وہ بچہ میل ہے تو دو جانے اگر فی میل ہے تو ایک جان وہ جامعہ ترمزی میں حدیث موجود ہے کہ لڑکے کی طرف سے دو بکرے کرو اور لڑکی کی طرف سے ایک یہ کوئی اس اعتبار سے کوئی جنڈر کے پوائنٹ آب یو سے اس کو تقسیم نہیں کیا گیا بلکہ میڈیکلی تو میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ آج ہمیں اس کی حقیقت سمجھ آتی ہے کہ بچے کی جان زیادہ ونریبل ہوتی ہے ایس کمپیر ٹو بچیوں کی جان کے کیونکہ آپ کسی بھی ڈاکٹر سے پوچھیں کہ جو بی بی گرل ہے نا اس کی جرسیم کو یعنی اس کے خلاف جو ایمیونٹی سسٹم ہے ایس کمپیر ٹو بی بی بوائی کے زیادہ ہوتا ہے اور اور جو نیچرل ڈیٹس ہوتی ہیں ایکسیڈنٹل ڈیٹس ہوتی ہیں ان میں بھی جو بچے ہیں یا مردوں کے مرنے کے چانسز زیادہ ہوتے ہیں وہ ظاہرہ باہر نکلتے ہیں پھر جنگوں میں بھی مرتے ہیں اور بھی ایشوز ان کے ساتھ لگے ہوئے ہیں تو اس اعتبار سے ان کا فدیہ دو بکرے ہی ہونا چاہیے اور جامعہ ترمزی میں یہ بھی موجود ہے کہ وہ بکرے بھی ہو سکتے ہیں بکریاں بھی ہو سکتی ہیں یعنی دو جانے دینی ہیں اور ایک اور حدیث ہے جامعہ ترمزی کے اندر اس میں نبیل اسلام نے فرمایا کہ بچے کی طرف سے اور بچی کی طرف سے ساتھویں دن اقیقہ کرنا ہے یعنی جس دن بچہ پیدا ہوا ہے اگلے ویک وہی دن جب دوبارہ آئے گا اس سے ایک دن پہلے آپ نے اقیقہ کرنا ہے اگر جمعہ کو بچہ پیدا ہوا ہے تو جمعہ رات کو اقیقہ ہوگا کیونکہ جمعہ جمعہ آٹھ دن ہوتا ہے نا تو جمعہ جمعہ رات سات دن ہوگا اور اگر بچہ مغرب کے بعد پیدا ہوا ہے جمعہ والے دن تو وہ پھر جمعہ کو نہیں پیدا ہوا شریعتبار سے وہ ہفتے کو پیدا ہوا ہے کیونکہ مغرب کے بعد اگلے دن شروع ہو جاتا ہے اس لئے آپ قیام اللہیل تراوی جو ہے رمضان کی وہ پہلے کرتے ہیں اگلے دن روزہ رکھتے ہیں کیونکہ مغرب کے بعد جمعہ والے دن بچہ پیدا ہوا ہے تو پھر چونکہ وہ ہفتے کو پیدا ہوا ہے اس لئے پھر اس کا حقیقہ جمعہ والے دن ہوگا تو فرمایا ساتھمے دن حقیقہ کرنا ہے اور اس کا نام بھی ڈیکلیئر کرنا ہے اور اس سے گندگی رموو کرنی ہے اس کے بال موننے ہیں اور باقی یہ جو جسم وغیرہ دھونا یہ سارے معاملات ساتھمے دن کرنے ہیں تو الحمدللہ یہ آج ہنفی بھی کرتے ہیں سارے کرتے ہیں یہ میں نے زمناً ارز کر دیا ہے کیونکہ ان لوگوں نے اپنے بزرگوں کو اماموں کو پیغمبروں کا درجہ دیا ہے تو یہ بڑی سکس زیادتی ہے کہ ہم حرب مدینہ کو ڈسکس کریں اور ہنفیوں کو چھوڑ دیں ایسا تو نہیں ہوگا ہمیں جہاں جہاں موقع ملے گا آپ کا ذہن کھولنے کے لیے ہم کوئی نہ کوئی بات آپ کے سامنے رکھیں گے تاکہ آپ کو پتا چلے کہ کس لیول کی گمراہی پبلی کے اندر پھیل چکی ہے